اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجنئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے جیسا کہ پہلے بیان میں بتایا تھا کہ آخری جو خاص طور پر تیس منس پارہ یا انتیس اور تیس منس پارے میں جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کی بہت اہمیت ہے اہمیت ہے اس لیے کہ جو بڑی صورتیں جو پہلے ہیں قرآن پاک میں انہیں جو مسائل اور احکام آئے ہیں ان کا خلاصہ اور ان کو سم اپ کیا گیا ہے ان چھوٹی صورتوں میں اس لیے چھوٹی صورتوں جو ہے ان پر آن بھی فوکس کرے ان کا ترجمہ تفسیر تو اس سے آسانی ہوگی آپ کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی صورتیں نہ پڑے وہ بھی پڑے مگر یہ ریمائنڈر کے لیے وہ تو بار بار شاید ترجمہ اور تفسیر آپ سب لوگ نہیں شاید شاید سب کے لیے مشکل ہو تو یہ چھوٹی صورتیں پڑ لیں اور ترجمہ اور تفسیر کچھ تو یہ بڑی آسانی ان کے لیے ہوگی کہ کافی حد تک جو مسائل ہیں وہ احکام اللہ تعالیٰ کے اور جو کچھ واقعات بیان کی ہیں بڑی صورتوں میں تو ان کا کافی حد تک ان کو خلاصہ اور ان کا علم معلوم ہو جائے گا اور پھر نماز میں یہ چھوٹی جو صورتیں ہیں یہ پڑی جاتی ہیں تو نماز میں بھی فوکس ہوگا کہ اس کا آپ کو ترجمہ معلوم ہوگا جابہ پڑتے ہیں تو اس سلسلے کی آج جو صورت ہے جس کا بیان ہونے جا رہا ہے وہ ہے صورت انشکاک تو پہلے میں جو ہے اس کا اس کے تلاوت کروں گا اور پھر ترجمہ اور تفسیر یہ صورت انشکاک جو ہے اس کے ایک رکو اور پچیس جو ہے وہ آیات ہیں اور ایٹی فور چھرہسی نمبر ہے یہ تیس میں اس پارے کی جو صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا سما انشکت و ازنت لربہا و حققت و ازا الارد و مدت و الکت ما فیہا و تخلت و ازنت لربہا و حققت یا ایہا الانسانو انکا قادہن الی ربکا قدخن فملاکی فامم من اوتیا کتابہو بیمین فسوفا یحاسبو حساب یسیر وینکلبو الی اہلہی مسرور و ام من اوتیا بکتابہو و راء زہرہی فسوفا یدعو سبور و یسلا سیر انہو کان فی اہلہی مسرور انہو زن ان لئی جہور بلا ان ربہو کان به بسیر فلا اقسم بالشفق والليل ما وما وسق والکمر ازا تسق لترکبن طبقا ان طبق فما لهم لا يؤمنون و اجزا قریا اليهم القرآن لا يسجدون بلللزین کفروا يقذبون واللہ آلم بما یؤون فبشرهم بعذاب علیم اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مُؤْمْنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ اب اس کا لفظی جو ترجمہ ہے وہ ایسے ہے جب اسمان شک ہو اور اپنے رب کا حکم سنیں اور اسے سزاوار ہی یہ ہے اور جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنیں اور اسے سزاوار ہی یہ ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا ہے تو وہ جو اپنا عمال نامہ دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے انقریب سہل حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد باد پلٹے گا اور وہ جس کا نامہ عمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا وہ انقریب موت مانگے گا پھر بڑکتی آگ میں جائے گا بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں ہاں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے تو مجھے قسم ہے شام کی اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اور چاند کی جب پورا ہو جائے ضرور تو منزل بمنزل چڑھو گے تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑا جائے سجدت نہیں کرتے بلکہ کافر جو ٹلا رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جیب میں رکھتے ہیں تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لئے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا سر جو ہے اس کا ترجمہ ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کی جو تفسیر ہے وہ بیان کروں گا سورہ کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے یہ ان چار سورتوں کے گروپ یعنی سورہ تکویر سورہ انفطار سورہ متففین اور سورہ انشکاق جن کے مضامین اور سلوب میں بہت مشابت اور تسلسل ہے یہ سورتیں مل کر ایک مضمون مکمل کر رہی ہیں یہ سورت واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ آیت ایک سے پندرہ تک اور دوسرا حصہ آیت سولہ سے پچیس تک خاص طور پر سورہ تکویر اور اس سورہ میں بہت مشابت ہے اور اس سورہ کا نصف اول اور سورہ انفطار کی پہلی آیات میں بھی بہت مشابت ہے دونوں اعزار سے شروع ہوتی ہیں سورہ انفطار میں اعزار جو ہے وہ چار مرتبہ آیا ہے جبکہ اس سورہ میں دو دفعہ ہے اور دونوں سورتیں جو ہے ان کا ایک ہی وزن اور اس میں قسمیں اور اسلوب بھی ایک جیسا ہے اور دونوں میں ابرار کا حال بیان کیا گیا ہے اور فجار کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ مشترک ہیں دونوں میں باتیں سورہ تکفیر میں بارہ آیات اعزار سے آئی ہیں تو قسموں میں بھی بہت نسبت ہے صرف سورہ متفقیر میں قسمیں نہیں ہیں یہ تو ان تقابلی جائزہ ہے ان چاروں سورتوں کا کہ ان کا مذابین میں تسلسل ہے اور کنٹینویٹی ہے اور قسمیں ہیں سوائے سورہ متفقیر میں اور باقی الفاظ کا جو چناؤ ہے اور استعمال ہے اس میں بھی کافی مشابت ہے انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا یا ٹوٹ جانا اور شک کا معنی بھی ٹوٹ جانا ہے پہلے جو ہے وہ انفطار آیا ہے پہلے جو پیشتر انفطار سورت میں بھی اس کا مطلب بھی پھٹ جانا ہے اور اس میں شک کا آیا ہے انشقاق شک آیا ہے اس کا مطلب بھی پھٹ جانا ہے یا ٹوٹ جانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اسمان پھٹ جائے گا اپنے رب کے حکم پر کاربند ہے اور کان لگائی ہوئے ہیں یعنی اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے یعنی پھٹنے کا حکم پاتے ہی پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ایسا مضمون سورہ رحمان آیت سنتیس اور سورہ الحاق کا آیت سولہ میں اور دیگر مقامات پر بھی قرآن مجید میں آیا ہے حکت کا مطلب ہے کہ عمر خدا بجا لائے اور اس کا حکم بجا لائے جسے کوئی روک نہیں سکتا اور جب زمین پھیلا دی جائے گی برابر کر دی جائے گی یا کھینچ دی جائے گی اور جو زمین کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اس پر نہ کوئی پہاڑ رہیں گے نہ کوئی امارتے رہیں گی بلکہ بالکل چٹیل ایک میدان ہو جائے گا اور جو زمین کے اندر ہے وہ اسے اگل دے گی اور یہ جو اندر اس کے خزانے ہیں جو کچھ بھی ہے خزانے ہیں مردے ہیں اور جو خزانے کا مادنیت ہیں یہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سب باہر یہ جو اپنے خزانے جو ہیں وہ پھینک دے گی اور انسانوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ یہ سورہ زلزال میں بھی ایسا ہی مضمون جو ہے وہ آیا ہے اور زمین رب کے فرمان کی منتظر ہوگی اور اسے بھی یہی لائق ہے پھر اشارت ہوتا ہے کہ اے انسان تو کوشش کرتا رہے گا اور اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا رہے گا عمال کرتا رہے گا یعنی یہ جو اگلی آیت ہے اس میں اس کی تفسیر کے انسان جو ہے وہ مشکت میں ہے بہت جگہوں پہ آتا ہے مشکت میں ہے اور تکلیف میں ہے اور کوشش کرتا رہے گا اس میں کوئی کافر ہے یا کوئی مومن ہے کوئی مسلمان ہے یہ سب کے لئے ہے کہ وہ دنیا میں رہنا ہے اس کو اور اس کے لئے اس کو مشکت کرنی ہے اس کو کوشش کرنی ہے اور اس کو جو ہے وہ ایسے آگے بڑھتے جانا ہے تو یہ تو سب کے لئے مشترک ہے ایک چیز اور پھر اس کے بعد انجام جو ہے وہ یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے اس کو ملنا بھی ہے اس کے سامنے بھی آنا ہے اپنے عمال کا حساب بھی دینا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے عمال اور کوشش کو اپنے سامنے دیکھ لے گا اور وہ دیکھ لے گا کہ اس کے عمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور وہ اپنی کوشش اور اپنا عمال جو زندگی میں مشکت اور محنت کرتا رہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ایک عام کے مطابق اس نے کوشش کی یا اس کے مطابق نہیں کی تو اس کو یہ سب اس کے سامنے آ جائے گا جب وہ پیش ہوگا پھر فرمایا کہ جس کے دانی ہاتھ میں اس کا عمال نمہ مل جائے گا اس کا حساب نہایت آسان یہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے کہ عمال نمہ جس کے دانی ہاتھ میں ہوگا تو اس کا حساب آسان ہوگا یہ مختلف جگہوں پہ بھی آتا ہے یعنی دانی ہاتھ میں دینے کا مطلب ہی ہوگا کہ اب یہ مومن ہے جنتی ہے اس کا راستہ جنت کی طرف ہی ہے تو پھر مگر یہ تو پیشی تو ہوگی پیشی مگر پیشی کیسے آگے بیان ہو رہا ہے کہ اس کی پیشی بہت آسان ہوگی جب عمال نمہ دانی ہاتھ میں دے دیا تو پیشی پھر بہت بہت آسان ہوگی اس کا حساب نہایت آسان اور بغیر سختی کے ہوگا اس کے چھوٹے برے عمال بھی معاف ہو جائیں گے اور جس سے اس کے تمام عمال کا حساب لیا جائے گا اور جس سے مفصل حساب لیا جائے گا اور تمام عمال کی پوچھ یہ چھوگی یہ کیوں کیا تھا یہ کیسے کیا تھا یہ کہاں کیا تھا تیری نیت کیا تھا جتنی تفتیش اور یہ مفصل ہوگا تو وہ جو ہے ہلاکت سے نہ بچے گا یعنی یہ بہت جگہوں پہ ہے اور بہت ہی غور طلب ہے اس لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا انسان کو یہی کرنی چاہئے کہ حساب آسان ہو حساب آسان ہو انسان گناہگار ہے مفصل حساب اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ نہ لے کیونکہ آپ کو انتاظر نہیں کہ بڑے گناہوں کے ساتھ اور کیا کا گناہ ہم کرتے ہیں کچھ کا تو پتا ہوتا ہے کچھ کا ایسے ہے کہ شاید ہمیں علم بھی نہیں ہوتا تو وہ بھی بڑے گناہوں میں ہوتے ہیں تو بس مفصل حساب دعا ہمیشہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ لے جن کا مفصل حساب ہو گیا وہ نہیں بچ سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں تو ہے کہ نیک لوگوں کا بھی حساب ہوگا جیسے یہاں آیا فَصَوْفَ يُحَاسْ سَبُوْ حِسَابِ يُسِیرَ تو آپ نے فرمایا دراصل یعنی حضور پاک نے فرمایا کہ دراصل وہ حساب نہیں ہوگا وہ صرف پیشی ہوگی ان کے باقاعدہ تفصیل کا حساب نہیں ہوگا جن کا آسان حساب ہوگا یہ جو قرآن پاک جو اسی صورت میں جو آیت ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مزید مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے سنا کہ آپ نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے اللہمہ حاسب نی حساب یسیرہ جس کا مطلب کہا کہ اے اللہ میرا حساب آسان لینا دیکھیں حضور طبی پاک صلی اللہ سے دعا کرے انہوں نے کون سے گدا کی وہ بھی یہی کہہ رہے کہ مفصل لینا یہ سبق ہے ہمارے لئے ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے بہت بڑا سبق ہے اور ڈھتے رہنا چاہیے ڈھتے رہنا چاہیے ہمیں کہ مفصل حساب نہ ہو بہت مشکل ہوگا تفصیل سے حساب نبی پاک صلی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ میرا مفصل حساب نہ لے جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہے کہا صرف نامہ عمال جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور اس پہ ایک نگاہ ڈالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بس ٹھیک ہے جاؤ تمہارا حساب ہو گیا ہم نے در کسر کیا تیرے گلا لیکن اے حیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے اللہ حساب لینے پر آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا یہ مسند احمد میں ہے کہ مفصل حساب جس کا ہو لیا پھر وہ بہت مشکل وہ نہیں بہت سکے گا غرض جس کے دانے ہاتھ میں نامہ مال آئے گا وہ خدا کے سامنے پیش ہوتے ہی اپنے اہل خانہ کی طرف ہنسی خوشی پلٹ جائے گا اہل خانہ جو وہ بھی جنتی ہوں گے اور یہ جس کا دانے ہاتھ میں ہوگا اس کا تو آگے کلیر انسی ہے اس کا تو سیتہ چلا جائے گا اپنے جنتی جو لوگ ہیں جنتی ان کے ساتھ ملاب ہوگا ان کے ساتھ یہ بہت اہم آیت ہے بہت طرف لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے اہل خانہ سے ملیں گے ہاں ملیں گے مگر وہ بھی جنت والوں کو جنتی ملیں گے مگر ملیں گے تو اس لیے یہ آپ پہ سب پہ ہے کہ اہل خانہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں بتاتے رہیں یادہانی کرا تاکہ سب ہی ایک جگہ پہوں جنت میں تو ایک کوئی نماز فیملی میں نہیں پڑتا تو دوسروں کہا یہ فرض ہے یہ لازمی بہت بڑی سمیداری ہے کہ اس کو کہیں نماز ہے روزہ ہے زقاط ہے اور دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں اخلاقیات کی باتیں ہیں اسراف ہے تکبر ہے جوٹ بولنا ہے جو بھی برائیہ ہیں ان سے بچنا اور جو اچھے کام ہے ان کو اچھے کاموں کو کرنا اخلاقیات کی تربیت بچوں کو دینی کہ اچھے اخلاق اپنا اخلاق اور دوسروں کا کسی کا حق نہ کبھی چھیلیں اور خرچ کریں جو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ کہیں کمی کسی سے ہو رہی ہے تو اس کو بتانا یہ بڑا ضروری ہے بہت ہی بہت ہی اور خاص طور پر اپنی اولاد کو وہ خدا کے سامنے پیش ہوتے ہی اہل ہانہ کی طرف ہنسی خوشی پلٹ کر جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو عمال نامہ پیٹ پیچے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نقصان کی پکار پکارے گا وہ ہلاکت اور موت کی تمنہ کرے گا اور جہنم میں جو ہے اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں چلا جائے گا یہ پیٹ پیچے کا جو ہے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جب مجرم یہاں بھی آپ کو بتایا کہ مجرم کہتی جو ہو کے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہاتھ پیچھے کر لو تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ ہاتھ پیچھے رکھو اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دانہ ہاتھ جو ہے ان کے پیچھے ان کے گردن کا جو توق ہوگا ان کو توق پینای جائیں گے یہ بھی ہے اور سورا بکرم ان کے وہ توق کے ساتھ بانتیا جائے گا دانہ ہاتھ جو ہے پیچھے اور بانہ ہاتھ جو ہے اس کو کہا یہ جائے گا کہ پیچھے کرو تو وہ پیچھے اس کو پکڑایا جائے گا یہ اس کا جو عمال نام ہے یہ شخص دنیا میں اہل حانہ کے ساتھ بڑا خوش تھا یہ جس کی بات اب ہو رہی ہے جس کو جہنم کی خبر جس کا عمال نام ہے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں بہت خوش تھا دنیا میں اپنے اہل و ایال کے ساتھ بہت خوش تھا اولاد کے ساتھ بہت خوش تھا بہت فراوانی تھی ہر چیز کی اسائش اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں مال ہے دولت ہے اولاد ہے بہت خوش و خرم روز جو ہے وہ اپنی زندگی بڑا جو ہے دنیاوی لحاظ سے جو ہے وہ بڑا خوشی سے اور بڑی جو ہے نا وہ جس کو ہم پنجابی میں عللے تللے بھی کہتے ہیں یا بڑی آیاشی میں گزارے گزارتے ہوں گے اور جو کہ حقیقت بھی ہے اور ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ جو دولت ہے یا یہ جو زندگی ہے اس کو اپنے جو ہم پر فرائز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام ہے اس کے مطابق اس کو چلائیں اپنی اولاد کو اپنی فیملی کو اس کے مطابق چلائیں اخراجات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دی ہے اس کو ایک تو وسائل جو ہے وہ حلال ہوں اور حلال کے بعد پھر زکاة دی جائے اس میں سے اور پھر بھی ختم نہیں ہوتی یہ بات حلال بھی ہو زکاة بھی دے دی ہوئی ہو پھر حکم ہے کہ اس سراف نہیں کرنا اس میں زائر نہیں کرنا اس میں اب بچوں کے اپنے کپڑے ہی بناتے ہی جاؤ آپ کے پاس کتنے پہلے ہیں اور بناتے ہی جاؤ جبکہ آپ کے آرٹ آس پڑوس میں پتہ ہو کہ لوگوں کے پاس کپڑا بچوں کے پہنے کبھی نہیں ہے یہ یہ پوچھ ہوگی یہ پوچھ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں تو آپ جیسے برسی خرچ کریں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ بیسریوں جگہ بتاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اس کو کیسے خرچ چاپنے کیا ہے اس کا بڑا حساب ہوگا اور حلال مال کی بات ہو رہی ہے یہ حرام مال تو وہ تو ہے گناہ بہت بڑا ہے حلال بھی ہے زکاة بھی دی اس میں سے اس کے بعد بھی پابندی ہے کہ اسراف نہیں کرنا اور اسراف ہر آدمی سوچ لے کہ اسراف کیا ہے بہت زیادہ اعتدال کی زندگی جو ہے وہ اعتدال کی زندگی سمجھو اعتدال یہ نہیں کہ آپ کس کو اعتدال کہتے ہیں اعتدال وہ کہ دنیا کس کو اعتدال کہتے ہیں باقی اڑوس پڑوس آپ کے دو جو ہیں وہ کیسے ہیں اور یہ جو ہے اسراف جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کیا اپنا بھی اسیسمنٹ ہے مگر صرف اپنی اسیسمنٹ میں نہ رہے کہ اسراف کیا اس بہت چیزوں میں اسراف ہوتا ہے اسراف میں سایا کرنا جو ہے آپ جیسے انیسیسری آپ استعمال کرتے ہیں ائر کنڈیشنر کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یا دو تین گھنٹے چلانے سے کام ہو جاتا ہے تو آپ چوبیس گھنٹے چلائیں اور چالیس پچاس پچاس ہزار آپ ائر کنڈیشنر اور یوٹیلیٹیز کے بل آپ ادا کریں جبکہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کسی کے پاس دس ہزار بھی نہیں ہے پورا اپنا خانتان چلانے کے لئے بھی اب بہت اس کے بار کریں بہت سوچیں بہت سوچیں یہ پوچھ ہوگی یہ پوچھ ہوگی کہ جن کے پاس پنکھا بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اے سی اگر چلانا ہی ہے بڑی مجھبوری ایک تو یہ ہے کہ موسم کے حساب سے دیکھیں بھی سرورت نہ ہو تو نہیں چلائیں جو آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے اور آپ معلوم ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ تحقیق ہے کہ اے سی جو ہے وہ بچوں کے لئے اور بڑھوں کے لئے بھی یہ کوئی بہت فائدہ مند نہیں ہے نیچرل جو کلائیبیٹ ہے جتنا اس میں رہ سکیں وہ ہی بہتر ہے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں حقیقت تنسرچائی کے ساتھ بتاتا ہوں میں نے جب اپنا گھر بنایا بچوں کا جو بڑا کمرہ تھا ایک اس میں میں نے اے سی کے لئے اس وقت تو یہ ونڈو ٹائپ ہی ہوتے تھے یہ ایٹی ایٹی سیون کی بات ہے نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹی سیون تو میں نے وہاں اس کا اوپننگ ہی نہیں چھوڑی تھی ایسی کی ترہا کے مطالبہ ہی نہ ہو ایسی لگانے اور وہ بغیر ایسی کی لاہور کی بات ہے اور آپ کو بتا ہے کہ کبھی بڑا شدت بھی ہوتی ہے تو باقی میں میں نے لگائے مگر وہ بھی استعمال بے حد کم بے سکن کا ایشو ہو گیا کچھ اس کے مگر میں ایسی نہیں چلاتا میں یہی کہتا ہوں کہ جو ایسی کی جو بچت ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور بہرحال یہ سوچ اپنی اپنی یہ نہیں کہتا کہ بلکل بلکل ہی نہ چلائیں مگر چلائیں تو چھبیس اٹھائیس پہ چلائیں دو تین گھنٹے چلا لیا اور صرف وہیں چلائیں جہاں بیٹھے ہیں سارے گھر کے اسی نہیں چلا جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں اور ضائع نہیں کریں یہ ضائع کرنے کا ویسے ہی گناہ ہے اور اسراف کا بھی گناہ ہے ضائع کرنے کا بھی گناہ ہے اور دوسروں کی مدد آپ نہیں کر رہے یہ تین گناہ اس میں کٹھے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو عمال دامہ پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نقصان کی پکار پکارے گا ہلاکت اور موت کو بلائے گا اور جہنم میں جائے گا یعنی جس ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا گا وہ اس کو سمجھ لگ گئی کہ میرا انجام کیا ہے وہ کہے گا کہ مجھے موت دے دو مجھے یہ بھی آیا ہے کہ وہ درخواست کرے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بیج دو میں پھر اچھے کام کچھ کر لوں گا تو پھر مجھے بلال لینا واپس جو ہے مجھے دنیا میں ایک اور مقہ دے دو اچھے نئے کام کرنے کا جو میں نے برائیہ کی جو میں نے غلط کام کی وہ میں نہیں کروں گا میں اس کے پاس اس کا فدیہ دینا چاہ اس وقت کچھ قبول نہیں ہوگا تو بے فائدہ ہوگا سب اور یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بڑا خوش و خرم اور بہت اچھی زندگی جو ہے وہ گزارتا تھا مگر وہ اس کو بے خوف تھا کہ جو زندگی کو گزارنا ہے اللہ تعالیٰ کے کام کے مطابق گزارنا ہے اور بے فکری سے مزے کر رہا تھا آخرت کا خوف آقبت کا اندیشہ متلق نہ تھا اس کو یہ خیال میں نہیں آتا تھا کہ آخرت میں کوئی حساب بھی ہونا یا آتا تھا تو اگنور کر دیتا تھا کہ کوئی بار یہ پھر ایسے لوگوں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ معفید ہے جو اسی خیال سے گناہ کریں کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا وہ نہیں ہے توبہ وہ ہے جو ہو چکے انسان سے کسی اپنی کمسوریوں کی وجہ سے ہو گئی گلتیاں ہو گئی گناہ ہو گئے مگر اس خیال سے گناہ کریں کہ میں بعد میں توبہ کر لیں تو یہ تو میرا خیال ہے یہ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کبھی اس خیال سے گناہ نہ کریں کہ اب تو زندگی پڑی ہے اب بوڑے ہوں گے تو دکھی جائے گی اب تو شباب ہے اب جوان نہیں ہے یہ بڑا غلط صور رہے اور اللہ ایسے خیالات سے بچائے اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ ہوں غلطیاں ہوں ان کو تسلیم کریں ان پہ اڑے نہیں ان پہ زیت نہیں کریں بعض وقت جو ہے وہ جسٹیفیکیشن انسان کوشش کرتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ اللہ کے حکام جو بلکل واضح ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ سے اب تک تمام دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہو سکتا ہے سلسل سے نماز پڑھی جا رہی ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تھوڑا بہت کچھ اختلاف ہو سکتا ہے ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ ہاتھ ہاتھ اونچے باندھ کوئی ایسا نہیں ہے مسلمان کا کوئی فرقات دنیا کی کسی خطے میں جو نماز کا انکاری ہو جو روزہ کا انکاری ہو جو زقاة کا انکاری ہو جو حج کا انکاری ہو اور جو اچھے خلاق کا انکاری ہو اور جو کہے کہ تقبر اچھی چیز ہے سراف اچھی چیز ہے دنیا کے ایک ہونے سے دوسرے ہونے تک پھر کافی جگہ پہ گیا ہوں اور سب جگہ ایک ہی ہے ایسی ہی ہے تو اس لئے یہ بہت لوگ اگر آپ کوشش ہی کریں کہ کسی عالم کا کچھ ایسا مل جائے کہ جس میں کچھ ہو کہ کوئی بات نہیں یہ اس وقت کی بات ہی نماز پڑھنا روزے رکھنا یہ آج کل کی نہیں ہے موسم کے حساب سے اور یہ نہ کریں غلطی ہوئی تسلیم کریں اور اپنا اصلاح کریں اب اس غم ورانج اور افسوتگی نے ہر طرف سے ایسے شخص کو گیرا ہوا ہوگا یہ سمجھ رہا تھا کہ موت کے بعد زندگی پختہ یقین نہیں تھا جیسے موت پہ پختہ یقین ہوتا ہے ایسے ہی اس کو اتنا یقین ہو کہ آخرت کے بعد اٹھنا ہے تو موت کے بعد بھی اٹھنا ہے اور پھر حساب بھی ہونا ہے کم از کم جتنا یقین ہمیں یہ ہے کہ موت تو آنی آنی لازمی ہے کہ کیا اتنا یقین یقین نہ تھا کہ لوٹ کر خدا کے پاس بھی جانا ہے پھر فرماتا ہے کہ ہاں ہاں اسے ضرور دوبارہ زندہ کرے گا یعنی یہ اس کا گمان کہ کبھی اٹھایا ہی نہیں جائے گا موت کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گی یہ بالکل اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ بالکل غلط اور اس کا حساب ہوگا پھر فرماتا ہے کہ ہاں ہاں اسے ضرور دوبارہ زندہ کرے گا یہ اللہ تعالی فرمارے جیسے کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا پھر اس کے نیک وبد عمال کی جزا و سزا دی جائے گی بندوں کو عمال اور احوال کی اسے اطلاع ہے اللہ تعالی کو معلوم ہے لکھا جا رہا ہے ہر چیز کہ عمال چھوٹے سے چھوٹے عمال اور بڑے سے بڑے عمال بہت چکوں پہ اس کی تفصیل ہے کہ معمول ایک ذرا برابر بھی نیکی ہے یا بدی ہے تو وہ لکھ جا رہی ہے اور اللہ تعالی کو معلوم ہے اس کے علم ہے اور وہ نے دیکھ رہا ہے یہ ایک سے پندرہ آیات جو ہے اس کی تفسیر ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ دو حصوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو تو دوسرے حصے میں پھر اس کی ابتدا قسموں سے ہوتی ہے باقی اور جو ہے ان کی کچھ جو صورت ہیں ان کی قسموں سے ابتدا ہوئی ہے تو اس صورت میں درمیان میں قسمیں اللہ تعالی نے کہای ہیں اور یہ قسمیں جو پہلے ہو چکا بیان اس کے لیے یا آگے جو بیان ہونے جا رہا ہے اس سب کے لیے اس کی اہمیت کے لیے اور اس کی صداقت کے لیے تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ اللہ تعالی قسم سے کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا جو بیان کیا جا رہا ہے شفق سے مراد سرخی ہے جو گروب افتاق کے بعد اسمان کے مغربی کناروں پر ظاہر ہوتی ہے یہ سرخی مغرب سے عشاء تک رہتی ہے صحیح مسلم گویا روشنی اور اندھیرے کی قسم کھائی گئی ہے امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ دن کے جانے اور رات کے آنے کی قسم ہے اس وقت دن جا رہا ہوتا ہے شفق اور رات کی آمد ہوتی ہے تو یہ دن اور رات دونوں کی قسم یہ ہے وصق کے معنی جمع کرنے کے ہے یعنی جب کوئی چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یعنی رات کے ستاروں اور رات کے جانور رات کے وقت اکٹھے ہوتے اپنے گانسلوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ستارے نمودار ہوتے ہیں اکٹھے تو اس سے مراد وصق سے یہ ہے اور چاند کی قسم جو ہے جب وہ پورا ہو جائے یعنی تیرمی چودویں پندرمی کا جو ہے یہ تین دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن نے کافی پورا ہوتا ہے چاند اور پوری روشنی والا بن جائے لطر قبنہ کی تفسیر بخاری میں مرفوع حدیث سے مروی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے چلے جاؤ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ جو نیا سال آئے گا وہ اپنے پہلے سال سے زیادہ برا ہوگا یہ مختلف اس کی تفسیر ہے مختلف صاحب نے مختلف انداز سے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے جانا یا چڑھتے جانا تو یہ ایک یہ ہے اور دوسرا ایک اور ہے اس کی تفسیر کہ نبی پاک کا اسمان ایک سے دوسرے اسمان کی طرف جو دوسرے درجے یا ایک منزل سے دوسری منزل ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جو جانا ہے یہ مراد ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی تو اسمان دعوان بن جائے گا پھر پھٹ جائے گا یعنی یہ بھی اسمان کی مختلف حالتیں تبدیل جیسے ہوں گی تو یہ اس سے مراد لیتے ہے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ فرماتے ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں پست و زلیل تھے دنیا میں وہ بہت پست اور زلیل یعنی لوگ سمجھتے تھے ان کو تھے تو نہیں وہ خود مگر دنیا ان کو پست اور زلیل سمجھتی تھی وہ مسکین تھے وہ غریب تھے وہ بہار اگر خوشحال بھی تھے مگر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکام کے مطابق زندگی گزارتے تھے تو ظاہر ہے ان کے لئے مشکلات ہوتی ہیں فیملی سے بھی مشکلات ہوتی ہیں اولاد سے بھی ہو سکتی ہیں اپنے رشتہ داروں سے بھی ہو سکتی ہیں کہ کچھ لوگ نہیں پسند کرتے پسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا خوفی ہوتی ہے وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں جیادتوں کو ان کے احوال کو ان کے رہن سے ان کو تو یہ فرماتے ہے کہ دنیا میں بست و ظلیل وہ ان کو سمجھا جاتا تھا مگر آخرت میں ان کا درجہ بہت بلند ہوگا ان کا درجہ آخرت میں بہت بلند ہوگا بہت یہ سمجھ سوچ اور غور کرنے کی بات ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں جن کا آگے وہ آتا ہے کہ دنیا میں جن کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے جو دنیا میں بہت مرتبے والے تھے وہ آخرت میں ظلیل ہو جائیں گے جن کا دنیا وی لحاظ سے جن کو سمجھتے تھے کہ ان کا بڑا مرتبہ ہے ان کا بڑا تقبر تھا بڑا گروہ تھا ان کی بڑی چرچہ تھی اور بعض اپنے پیسے کو بھی سخافت اور دکھاوے کے لئے اور اس طرح استعمال کرتے تھے ان کی شان بنے دنیا میں اور ان کی عزت بنے دنیا میں اور نمازیں اگر پڑھتے تھے تو خواہ کے لئے اور اپنا علم حاصل کرتے تھے اس لئے کہ وہ عالم کیلائے جائیں اور اس قسم کا شورت کے لئے جو بھی کام کیا جائے جس میں مقصود اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہ ہو اللہ کے خوش مدی نہ ہو تو وہ لوگ جو ہے بڑے مرتبے والے جو دنیا میں تھے وہ آخرت میں زلیل ہوں گے خوار ہوں گے ان کو سزاوار ہوں گے پھر حسن بسری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت نرمی کے بعد سختی اور سختی کے بعد نرمی کا آنا یا سخت کے بعد بیماری کا آنا اور بیماری کے بعد سخت کا آنا یہ اسی کا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت جو ہے اس کی تفسیر میں مختلف روایت ایک روایت کے مطابق یہ کہ انسان کی ایک حالت کے بعد دوسری میں جانا یعنی پہلے جو ہے وہ بچپن ہے بلکل جو انفینٹ سے پھر لڑکپن اور پھر جوانی پھر بڑھا پھر موت اور پھر دوبارہ زندگی اور آخر کے مراحل یہ ہے مختلف مراحل جو ہے وہ اس سے مراد لی گئی ہے انہیں کیا ہو گیا اب دوسرا مضمون آگے آگیا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور یہ اوپر جو بیان ہو چکا ہے اس کو سننے کے بعد بھی اور قرآن کی آیات اور ان کی حضور نبی پاک صلی اللہ سلم جو دلیل دے رہے ہیں ان کو بہت ہی صاف اور واضح دلیل اور ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں یہ صادق اور امین بھی ہیں اس سب کے باوجود ان کو کیا ہو گیا کہ یہ امان کیوں نہیں لاتے انہیں کیا ہو گیا کہ امان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے یہ بھی ایک روایت ہے کہ جب سورہ اکرام حضور پاک پڑھ رہے تھے جس میں سجدہ کی آیت آتی ہے سب صحبہ پاک جہاں بیٹھے تھے وہاں کفار بھی تھے اور رہ صحاب بھی تھے تو صحبہ سجدہ کیا کفار نے سجدہ نہیں کیا تو یہ بے آئی ہے مگر بہرحال اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سجدہ کا مطلب یہ ہے سمیشن سمیشن ٹو دا ویل انڈ جنکشن سف اللہ جو اللہ کی کمانڈ سور اللہ کی جو احکام ہیں ان کے سامنے سر نگو نہیں ہوتے ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں تسلیم کرتے یہ بھی اسی مراد ہے بلکہ کفار تو جھٹلاتے ہیں کفار کا کام تو جھٹلا نہیں ہے انہوں نے اگر سمجھ بھی لیا ہے کہ حضور پاک سچ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر بھی ان کا تکبر ان کا گروہ ان کا جو مقام ہے ان کے قبائل میں اس کو نا کھونے کی بنا پر وہ جو ہے اپنی بات اور اپنی زد پہ وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ تو جو ٹلاتے ہی رہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ جو ہے یہ دلوں میں چھپاتے ہیں جو جن کے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ دلوں میں شاید مان رہے ہے مگر ظاہر انہوں اس کو تسلیم نہیں کر رہے یا اس کے برقص جو بھی ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے انہیں علمناک عذاب کی خوشحبری سنا دو یہ حضور پاک ہے کہ ان کو علمناک عذاب کی خوشحبری سنا دو ہاں ایمان والوں کو اب ان کا ذکر ہے جو ایمان لے آئے اور ایمان لے آئے تو ان کے لئے بشارت آخری جو آیت ہے اس میں بہت اچھی بشارت دی ہے جیسا کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اچھے کام کی ہے ایمان لائے اور اچھے کام کی دونوں چیز اچھے کام میں تمام جو بھی اچھے کام ہیں وہ حقوق اللہ ہے حقوق اللہ ہے دونوں ہی ہیں یہ نہیں کہ ایک کرنے دوسرا چھوڑنے یہ نہیں ہے یہ نہیں چلے گا یہ نہیں قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے کہ اسلام اور ایمان کو قبول کرنے تو پورا قبول کرو نہیں کرنا تو نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ ٹھیک ہے نہ کرو قبول کرنا ٹھیک ہے عمل میں کہیں کمی بیشی ہو جائے اس کے بعد کی بات ہے مگر قبول کرنا اور تسلیم دل سے تسلیم کرنا کہ ایک ایک آیت ایک ایک لفظ قرآن پاک ایک ایک احکام جو مسلمہ احکام ہیں جہاں کئی چھوٹا مٹا کچھ اختلاف ہے چلو اس کو بھی آپ چھوڑ دو مسلمہ احکام بہت لوگ اسی بنیاد کو لیتے ہیں اور ازر اور اس کو ایکس کیوز بناتے ہیں جی لوگوں میں اختلاف ہے کوئی ہاتھ ہنچا پڑتا ہے کوئی ہاتھ نیچے ہوں گے جو پڑتا ہے جیسے پڑنا چاہے آپ کو پڑھیں مگر یہ کہیں کہ ہم اس کی بناتے پڑھتا ہی نہیں تو کہ ہاتھ باندھنے یا یا نہیں باندھنے یہ نہیں قبول ہوگا کبھی بھی ٹھیک ہے آپ کو سمجھ لگتا ہے جیسے آپ کو بغیر تحصب کے آپ کے پاس اگر اتنا علم ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور جو صحیح سمجھ کرنا تو ہے یہ کہیں کہ اس بنیاد پر ہم کرتے ہی نہیں یہ گناہ ہے اس کے تو ملوم ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ توبہ کے لئے آپ کو گناہ اپنے اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑیں گی اور اسے بہت شدید repentance ہونی چاہیے اور آئندہ اس کو اصلاح کرنا ساتھ توبہ کو پرامس کرنا اللہ سے آگے اس کو کرنے کا تو یہ ایمان والوں کے لئے ہے ہاں ایمان والوں کو جنہوں نے نیک عمال کیے ہوں گے انہیں نہ ختم ہونے والا انام اور عجر ملے گا یہ ان کے لئے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ ان کو بشارت دے دو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے عمال کیے اور ان کے لئے نہ ختم ہونے والا عجر ہے یہ نام ہے یعنی جنت ہے تو ایک اور جگہ یہ اس سے متلقہ کہہ سکتے ہیں یا جنرلی کسی بھی جو ہے صورت سے متلقہ یہ بات کہ حدیث شریف ہے اس میں یہ فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے یعنی یہ سوال پانچ سوال ہوں ہر انسان سے یعنی پیشتر اس کے کچھ اور باتیں ہوں یہ پانچ سوال جو ہے ہر انسان سے یہ پانچ چیزوں کے حساب ہوں ایک تو عمر تمہاری اتنی تھی جتنی بھی تجھے اللہ تعالیٰ نے عمر دی اس کا حساب دو کیسے تُو نے گزاری اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق گزاری نہیں گزاری کیسے کیوں جو بھی اس کا حساب ہوگا کہ عمر آپ کو دی نہ وقت دیا دیکھو دنیا کے لئے دنیا جو اللہ تعالیٰ کی حکام کے مطابق گزارتے ہیں وہ دین ہی ہے یہ اس دنیا کی بات نہیں ہے جو دنیا معاش ہے بچوں کی پرورش ہے رہائش ہے اپنی آسانی دیکھنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حکام کے مطابق یہ اس دنیا کی بات نہیں ہے دنیا کی بات جب بھی قرآن جید میں آتا ہے دنیا جو ہے اس آخرت بہتر ہے وہ دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہیں گزار رہے یہ اس کیفیت کی یا اس احوال کی بات ہے تو عمر جو ہے دی تو اس کا حساب دینا پڑے گا شباب جوانی دی تو جوانی جو ہے اس میں کیا کیا احکام کے مطابق جوانی گزاری یا بہت گئے اور اپنی خواہشات کے مطابق اس کو غالب کر لیا اللہ تعالیٰ کے احکام اور اپنی خواہشات کو سوار کر لیا اپنے اوپر اور اسی پہ لگے رہے اسی طور میں لگے رہے نہ خیال کے زکاة اور حلال زندگی کا وہ آگے آتا ہے بہرحال پہلی عمر ہے اس کا حساب پھر شباب کا حساب اپنا جوانی کا حساب پھر مال آپ کو دیا جو بھی دولت مال ایسیٹس دیئے اس کا حساب کہ آپ نے حلال طریقے سے بنائے حلال طریقے سے جو ہے اس کو حاصل کیا اس میں زکاة دی لوگوں کے لئے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا کتنا خرچ کیا اس کا مال کا بہت حساب جن کو جتنا زیادہ دیا ان کے لئے اتنا ہی مشکل حساب ہوگا یہ بس یہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جتنا زیادہ دیا ان کا حساب مال کا حساب ان کا سخت ہوگا بہت سخت اور اس کے بعد علم جن کو دیا اور معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ نماز پڑھنی چاہیے روزہ بھی ٹھیک ہے زکاة اللہ کے نام خاطی جتنے اچھے عمال ہیں معلوم بھی علم بھی ہے اور علم تو ہونا بھی چاہیے جس کو نہیں ہے تو اس کو بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے قرآن دیا تھا بھیجا تھا کیوں پڑھ کیوں نہیں پڑھا کیوں نہیں سیکھا کیوں نہیں سمجھا اس کو تو علم جو آپ کو دیا تو اس پر کہاں تک عمل کیا یعنی کتنا بھی بڑا عالم ہے تو اس نے علم تو حاصل کر لیا مگر اس پر عمل نہیں نماز نہیں پڑی تو کیا انجام اور روزہ نہیں رکھا تو کیا انجام یا بعد اخلاقی اور اخلاقیات اور تکبر اور غرور اور عصراف اور جوٹ بولنا اور دوسروں کیا کو کچھی نہ دوسروں کی مدد نہ کرنا دوسروں پہ اللہ کے راہ پہ خرچ نہ کرنا تو سب کچھ پتا تھا تُو نے پھر بھی نہیں کیا یہ بہت سکت یہ پانچ چیزوں کا یہ قرآن مجید میں بار بار یہ آتے یہ پانچوں چیزیں یہ قرآن میں بہت مختلف جگہوں پہ یہ ہے اور یہ بلکل خلاصہ ہے سمجھے عمال کا اور حساب کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قطع فرمائے مجھے میری اولاد کو اور آپ کو آپ کی اولاد کو اور اس کو جتنا بھی آگے ہو سکے اس صورت کو یا جتنی میں پہلے بھی بیش چکا ہوں یا یو ٹیوب میں ہے تو ان کو بھی سبسکرائب بھی کریں اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں اور جو بیل آئیک 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 کو بھی کلک کریں پوش کریں تاکہ جب بھی نہیں کوئی صورت ہو تو آپ کو نوٹفکیشن ہو جائے تو آئیک اگر یہ کریں گے تو خوشی ہوگی اچھا ہوگا اچھا اس کے ساتھ اللہ تعالی خوش رکھے سب کو آفیت اور یہ کوورڈ جو ہے پھیلا ہوا ہے بہت طرح سٹے ہوم سٹے سیف اور اپنا بہت خیار رکھیں اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں میں نے تین چار ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں یوٹیوب میں کوورٹ نائنٹین کے مطلق تو وہ بھی پڑے سنے ان کو اور اس میں بتایا ہوا ہے کون سی دعائیں اور کون سے علاج بھی اللہ تعالی نے مسلون علاج جو ہے اس میں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا سب سے پہلی چیز یہ ہے رجوع کرنا اپنے گناہوں کی بافی مانگنا توبہ استخفار کرنا یہ ہے لیکن پتہ نہیں کہ یہ کس وقت انسان کی زندگی ہتم ہو جہا خاص طور پر یہ جو کوورٹ ہے یہ محلوب نہیں اور یہ توبہ کا زریعہ بنائے اس کو یہ خاص طور پر یہ اس کا ایک فائدہ ہوگا خوف سے ڈر سے مگر یہ موقع سے فائدہ اٹھائیں ہر انسان گناہ کار کوئی انسان ہے جس گناہ نہیں گناہ سے طائب ہوں گناہ کی توبہ کریں نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھیں اولاد نہیں پڑھتے اولاد کو کہیں گر میں کوئی نہیں پڑھتا روزہ اگر پہلے نہیں رکھے تو وہ رکھنے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں اگر نہیں کوئی رکھنے کی حیثیت نہیں ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے وہ دیں اور زکاعتیں اگر پہلے نہیں دیں پچھلی سالوں کی نہیں دیں یہ سب جتنی چیزیں ہیں اور حقوق کسی کے ہیں کسی کے لین دین کا ہے کسی سے زیادتی ہوئی ہے اسے معافی مانگے اور حقوق کسی کے واپس دینے ہے آپ کو تو فوری طور پر کوشش کریں یا تو اس کو ادا کر سکتے ہیں تو ادا حقوق صرف پیسے کے نہیں ہے حقوق یہ ہی ہے کسی کو شورت کو نقصان بچایا کسی کو کسی کی غیبت کی کسی بہتان کسی وقت لگایا کسی کسی طرح سے عذیت دی اور یہ بھی ہے صرف مالی نہیں ہے مالی بھی ہے خلاقی بھی ہے دونوں طرح سے کسی حقوق اللہ تعالی جسے دعا ہمیں سیدھے راستے پر رکھے جو راستہ اور اس کے ہاتھ چنے ہوئے بندوں کا ہے تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ سلام